بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینلز کے المینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں ویورز سب سے پہلے تو آپ نے ہمیں بتانا ہے کومنٹس میں لکھنا ہے جواب دینا ہے کہ آپ کو اکاسی اکتر سے دوبارہ سروے کا میسج آیا ہے یا نہیں اور ساتھ میں یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کے بچوں کے پیسے آپ کے اکانٹس میں پہنچ چکے ہیں یا نہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ بے نظیر کفالت پروگرام کی وہ تمام بینیفیشریز جو کافی عرصہ سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ تھی اور تسلسل کے ساتھ اپنی قسطیں لیتی آ رہی تھی اور کچھ ہی دن پہلے انہیں اکاسی قطر سے یہ میسج آتا ہے کہ آپ اپنا دوبارہ سے سروے کروا لیں ورنہ آپ کے پیسے بند ہو جائیں گے اور ساتھ میں یہ ڈیڈ لائن بھی دے دی گئی تھی کہ اکتیس دسمبر سے پہلے پہلے آپ کو اپنا سروے کروا لینا ہے اگر آپ نے اپنا سروے نہ کروایا تو آنے والی قسطیں آپ کو نہیں مل پائیں گی اور آپ کو اس پروگرام سے نکال دیا جائے گا جی ہاں یہ بالکل حقیقت ہے اور اس حوالے سے آپ کو کچھ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اب حکومت کی جانب سے اس سسٹم کو اس لیے لانچ کیا گیا ہے کہ ایسے تمام لوگ جو اس پروگرام کے لیے مستحق نہیں ہیں ان کو اس پروگرام سے نکالا جائے اور صرف حق دار لوگوں کو ہی اس پروگرام میں اہل کیا جائے اور انہی کو ہی امداد ملتی رہے تو اس چھانٹ بینٹ کے لیے حکومت کی جانب سے 81-71 سے کافی سری خواتین کو میسیجز بھی بیجے گئے ہیں کہ آپ اپنا دوبارہ سے سروے کروالیں 31 دسمبر سے پہلے پہلے سروے کروانا لازمی ہو چکا تھا لیکن اس حوالے سے آپ کو بہت بڑی خوشخبری سے اگاہ کرنے جا رہے ہیں کہ اب آپ کو جلد بازی سے کام نہیں لینا 31 دسمبر نہیں بلکہ اس ڈیڈ لائن کو ختم کر کے 31 جنوری 2014 تک بڑھا دیا گیا ہے کیونکہ جو ہی 81 سے یہ میسیجز آئے کہ دوبارہ سروے کروالیں تو ہر دفتر میں خواتین کا اتنا زیادہ راش لگنا شروع ہو گیا تھا کہ دفتر والے بھی پریشان تھے باقی عوام بھی پریشان تھے کہ آخر ان تمام خواتین کا کب تک سروے مکمل ہوگا اور 31 دسمبر سے پہلے پہلے تو بلکل ناممکن دکھائی دے رہا تھا اب آپ کو جلد بازی کرتے ہوئے دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ تھوڑا سا صبر کر لیں جو ہی راش ختم ہوتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو بھی بہ آسانی اپنا دوبارہ سروے کروانے کا موقع مل جائے گا اچھا جب آپ دوبارہ سروے کروالیتے ہیں تو پھر بھی یہ دیکھا جائے گا دوبارہ سے فیصلہ کیا جائے گا کہ آپ اس پروگرام کے لیے حق دار ہیں یا نہیں اگر آپ مستحق ہوئے تو آپ کی اہلیت کو برقرار رکھا جائے گا اگر آپ کے مالی حالات پہلے سے بہتر ہو چکے ہیں آپ کا پی ایم ٹی سکور بڑھ جاتا ہے تو پھر آپ کو اس پروگرام سے نہ اہل کر دیے جائے گا چاہے آپ پچھلے کئی سالوں سے بھی اس پروگرام کا حصہ تھے بیرٹ یہ سروے لازمی کروانا ہے اگر آپ نے یہ سروے نہ کروایا بس اسی لیے اگنور کر لیا کہ پچھلے تین چار سالوں میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں آیا تو اس میسیج کی کیا اوقات ہے کہ ہمیں اس پروگرام سے نکال دے تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا کیونکہ یہ جو آپ کو میسیجز بھیجے گئے ہیں کہ دوبارہ سروے کروائیں اگر ان پر آپ عمل درامت نہیں کرتے تو آپ کو اس پروگرام سے نکال دیے جائے گا اور ہاں ایک اہم بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ سوشل میڈیا پر مختلف گروپس بنا دیے گئے ہیں جیسا کہ مختلف واتس ایپ گروپس یا فیس بوک گروپس جہاں پر ایسی تمام خواتین کو یہ آفر کی جاتی ہے کہ اگر آپ کو دوبارہ سروے کا میسیج آیا ہے میں آپ سے فیس بھی چارج کر لی جاتی ہے تو یہ سرہ سر غلط ہے اگر آپ اس طرح کوئی سروے کروا لیتے ہیں تو اس میں آپ کو کافی سر مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کا ڈیٹا لیگ ہو سکتا ہے آپ کے جو فیس آپ دیتے ہیں وہ ضبط کی جاتی ہے کیونکہ یہ کام سرہ سر غیر قانونی ہے بس آپ نے راش ختم ہوتے ہی اپنے قریبی بی ایس پی کے آفیس جانا ہے اور وہاں سے اپنا سروے کروا لینا ہے یہی پر بچوں کے وظیف کے حوالے سے بہت بڑی اپڈیٹس آپ کو دینے جا رہے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ پچھلے چھے ماہ سے بچوں کے وظیف نہیں آ رہے تھے تو آپ یکم جنوری سے آپ تمام لوگوں کو بچوں کے وظیف اپنے قریبی ادائیگی مراکز سے ملنا شروع ہو جائیں گے اور اب تک کافی سری خواتین کے اکاؤنٹس میں بچوں کے وظیف آ بھی چکے ہیں لیکن ادائیگیاں ابھی تک شروع نہیں ہوئی اور انشاءاللہ کل جا پرسو تک مرحلہ وار پیلٹ فیز کے تحت کچھ بینی فیشریز کو یہ پیمٹس ملنا بھی شروع ہو جائیں گی اور انشاءاللہ یکم جنوری دو ہزار چوبیس سے آپ تمام لوگ اپنے قریبی ادائیگی مراکز سے اپنے بچوں کی یہ ڈبل کیس حاصل کر پائیں گے تو ویورز امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ اپڈیٹس آپ کو پساندی ہوں گی مزید نئی اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب چینل سکیل مینٹر کو سبسکرائب کر لیجی اپنا بہت سا خیار رکھیں اللہ نیگے بان